اگر چوتھا مصرہ خالی پڑھ دیا جائے اور جب بلندی پا اللہ کے ولی پہنچے اور جب بلندی پا چوتھا مصرہ سمجھ میں ہے تو دہ دینا اور جب بلندی پا اللہ کے ولی پہنچے قدم جمعے ہوئے صورتیں چلی پہنچے خود اپنے دوست پا کیسے کوئی قدم رکھ دے یہی بسنا کہا تھا خود اپنے دوست پا کیسے کوئی قدم رکھ دے وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں آری پہنچے اپنے دوست پا کیسے کوئی قدم رکھ دے وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں آلی پہنچے آئیے ہم نے گزارش کر رہا ہوں جناب راز اپنی بجنوری صاحب سے تشریف رائے آپ بطرح سے گزارش اپنے دوست پا کیا ابھی میری پیرس میں جناب سجاد بجنوری صاحب رائے گئے ہیں اور فخری میٹی صاحب اور میسند خوپات پوری صاحب تاریخیاں ہیں لور کی سوغات چاہیے تاریخیاں ہیں لور کی سوغات چاہیے بھرگو نجات کے لیے اگراد چاہیے تاریخیاں ہیں لور کی سوغات چاہیے بھرگو نجات کے لیے اگراد چاہیے مانگی ہے بھرگ آگے محرم کے چاہیے تاریخیاں ہیں لور کی سوغات چاہیے تاریخیاں ہیں لور کی سوغات چاہیے بھرگو نجات کے لیے اگراد چاہیے مانگی ہے بھرگ آگے محرم کے چاہیے اکبر تیرے شباب کی خیرات چاہیے مانگی ہے بھرگ آگے محرم کے چاند میں اکبر تیرے شباب کی خیرات چاہیے سلوات پڑے آب ازراد سلوات پڑے آل محمد ایک اور سلوات پڑے آگا کریں آب ازراد دل میں ذرا وفاؤں کا احساس رکھ کے دیکھ دریا کے پاس جا کے ذرا پیاس رکھ کے دیکھ دل میں ذرا وفاؤں کا احساس رکھ کے دیکھ دریا کے پاس جا کے ذرا پیاس رکھ کے دیکھ گھڑ چاہتا ہے بھائی بھی تُس سے وفا کرے گھڑ چاہتا ہے اب بھاگنا بے اکار ہے وہ آگا ساری بھی بھاگر تاریخی بھاگروں سے یا بولا ملک المہ اب بھاگنا بے اکار ہے وہ آگا اب بھاگنا خدا کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی سی بڑی محفل میں سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے اس وقت موجود ہیں تاریخی بھاگروں سے یا بولا ملک المہ اب بھاگنا بے اکار ہے وہ آگا ہے بس بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن مولا آپ کو اچھا رکھے زندگی کی قیمتی ترین شاعری میں اس شیر کا حصہ ہے سماعت فرمائیے گا آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں آمیر سنو شیر تاریخی بھاگروں سے یا بولا ملک المہ اب بھاگنا بے اکار ہے وہ آگا ہے ابباس وہ آگا ہے ابباس بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن سنیے گا وصال بھائی میں سنا پڑھتا ہوں بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن بس سید چھپرہ والے بھی اب منڈی ہلانے لگے خالی دبانوں کی آواز کہاں سے آئے گی بے تیغ لڑائی کا ہنر آپ کا تو جنگل ہے یہ بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن بے ہاتھ بھی دو لاکھ سے ٹکڑ ہے بے تیغ لڑائی کا ہنر بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن بے ہاتھ بھی دو لاکھ سے ٹکڑا گئے اب بے ہاتھ بھی بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن میں حدیعہ سماعت کرتا ہوں یہ مطلب پڑھتا ہوں پانی نہ تھا چلو میں پانی نہ تھا چلو میں وہ تھے پیاس کے شولے دریاں کو اسی آگ میں نہلا گئے اب با دریاں کو ایک دروت پڑھ دیں آپ فضرات بابا گئے آہ پانی نہ تھا پانی نہ تھا چلو میں وہ تھے پیاس کے شولے دریاں کو اسی آگ میں نہلا گئے اب باس دریاں کو اسی آگ میں نہلا گئے اب باس دریاں کو اب میں اگر اس وقت بھی مائی چھوڑ دوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میس ہم آگئے معاملہ پورا ہو گیا بٹ میں پڑھوں گا ایسا نہیں کہ چھوڑ رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ چھوڑ بھی دوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے محفل ہو رہی ہے میں ایک مطلب پڑھتا ہوں اس میں بہت سارے شیر ہیں میں باقی شیر چھوڑ کے دو یا تین شیر آپ تک پہنچاتا ہوں مطلب کی حفاظت کی جگہ میں مطلب پڑھتا ہوں سنو حسین بھائی سنیئے گاون بھائی یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس میں تھوڑا ایسے ہی پڑھوں گا تھوڑا کیونکہ یہ جو مائک ہے یہ چلا کے پڑھنے پر اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس میں ہلکے پڑھتے ہیں تو یہ قبضہ دیتا بات کو پہنچا دیتا ہے آپ تک جیسا میں نے مہاں اس کو یہاں سے پڑھو گے ٹھیک رہے گا معاملہ تھوڑا قریب جا کے بولو گے تو یہ گپ گپ کرنے لگے گا اس کی حیثیت میں نے پہچان لی ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے میں پڑھتا ہوں مصرے یہ اور بات کے بازو کٹا گئے عباس یہ اور بات کے بازو کٹا گئے عباس یہ والا محلہ بلکل شانت ہے یہ مطلعہ اس کی نظر کرتا ہوں محلے کی یہ اور بات کے بازو کٹا گئے عباس مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس یہ اور بات کے بازو کٹا گئے عباس مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس نہ ہوں گے خشک ہماری دعاوں کے کوزے جس سے یقین ہوگے اس کی دعا کے کوزے خشک ہو جائیں گے فخری میری ڈیوزہ شیر نہیں سراتا نہ ہوں گے خشک ہماری دعاوں کے کوزے قبولیت کے سمندر بہا گئے عباس زندہ بات ایک شیر اور ایسے ہی پڑھوں گا اس طزے اور باقی دو شیر پوری طاقت سے کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیم فائنال فائنال کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیم ضرور بھائی مصر آپ کی نظر کرتا ہوں کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیم اب اپنی پیاس کا پہرہ لگا گئے عباس کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیم اب اپنی پیاس کا پہرہ لگا گئے عباس یہ شیر ان لوگوں کی نظر کرتا ہوں جو ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے گے کوئی بہت اچھا شیر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے نہیں اب جو پڑھ رہے ہیں وہ اس سے اچھا ہے اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے دیں گے ہاں تو بتاؤ گے اس انتظار میں بیٹھے دیں اب اپنی پیاس کا پہرہ لگا گا ہے اب باس لہجہ دیکھئے گا ہوا کی ساس رکی نہر کا گلا سوکھا ہو گئی میں پھر سلامت رہیے علیمان جا دو درہ سلامت رہیے کیا شائری کی حفاظت کر رہے ہیں سلام آپ کے دوتے سماح آپ کو یہ والا محلہ بھی جاگ جائے درہ سا درہ جاگئے جاگ نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے کوزے قبولیت کے سمندر بہا گئے اے عباس قبولیت کے سمندر بہا گئے اے عباس کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید اب اپنی پیاس کا پہرہ لگا گئے اے عباس ہوا کی ساس رکی ہوا کی ساس رکی نہر کا گلاس اکھا یہ کیسا خوف ہے چارن میں آگئے ابا ہوا کی ساس رکی نہر کا گلاس ہوا کی ساس رکی سلامت رہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہوا کی ساس رکی سلامت رہیے میں حاضر کر رہا ہوں میں حاضر کر رہا ہوں ہوا اب لگ رہا نہ محفظ شروع ہوئی ہے سلامت رہیے ہوا کی ساس رکی ہوا کی ساس رکی نہر کا گلاس اکھا یہ کیسا خوف ہے کیا رن میں آگئے اباس جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم سنا ہے ان کے کلیجے ہلا گئے جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم سنا ہے ان کے کلیجے ہلا گئے اباس ہوا کی ساس رکی مہر کا گلا سوکھا یہ کیسا خوف ہے کیا رنگ میں آگئے اباس یہ کیسا خوف ہے کیا کچھ ملا سمانے والا اللہ ایسا ہوتا ہے اللہ اللہ ہی بھاری ہی بھاری ہی بھاری 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 سمانے والا ایسا ہوتا ہے کونی گردن والا میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں بھائی یہ پڑھوائے وغیر نہیں مانے گے میں یہ نظم مکمل کرتا ہوں دو شیر پڑھ کے اور ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں اور یہ گھر تک میرے ساتھ جائیں گے انہاں جینے نہیں دیں گے وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں شیر جو اس سے الجھے بھائی قیسر باقری صاحب یہ شیر پڑھتا ہوں آپ تو سنی رہے ہیں میں بھی تو آپ کی آواز سن لوں یہ شیر پڑھتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں جو اس سے الجھے جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے سلامت رہیے کیا حفاظت کر رہے ہیں شائری کی سنی رہا سرور بھائی آپ غزل کی شائری کرتے ہیں یہ لہجہ دیکھئے گا جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو نوحان ہوئے کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں حسین بھائی شیر سنگیئے مجموع کو میراج بغیرہ دیا بہت شکریہ جو اس نے الجھے وہ پتھر لہو نوحان ہوئے کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں بہت سارے شیر ہیں سب چھوڑ کے یہ شعر پڑھتا ہوں وہ یہ میرے بھتیجے ہیں علی باست ان کی فرمائش ہے میں یہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ آخری شعر اس نظم کا پڑھتا ہوں جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل فارسی کا مصرہ نہیں پڑھا میں نے بہت قیمتی ہے میری نظر میں مصرہ علی کے لال نے اردو میں داد دے دیجئے اگر اردو کا مصرہ ہے تو علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل اگلا مصرہ جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک اس کی داد نہیں ملے گی علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل علی کے لال کےچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بولتا ہے علی کے لال کےچی ہے وہ حد فاصل علی کے لال کےچی ہے وہ حد فاصل شیئر بھائی مجھے علی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو دادو تحسین سے یہ دو سنہرا کر دو نعوائی اس طرح کہو کان کے پردے پھٹ جائیں کہو کشور اے ہائے بہت شکریہ بھی رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرہ کر دو ایک نعوائے ہائی اور بھٹ کر دو وہ وہاں سے کلاکاری کرنے آیا گریب میں موقع بھی نہ دوں اسے کیا سپنا آیا تھا کچھ اسے بڑھیا کرنے کا یہ لگ رہا اس کو نین لگ گئی تھی وہ کچھ خواب میں آیا اس کو کہ ایسے کرو تو تب کوئی بچارت ہوئی ہے لگ رہا مجھے کہ آستانے سے کوئی کرامات ہوئی ہے میں بھی اپنے استطامی منزل میں ہے میں پڑھ دیتا ہوں میں پڑھتا ہوں اس میں دو مطلع ہیں اور دو تین شیر میرے اندر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سمیس ہم کو سننوں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ذات اچھا لگے گا میں دو مطلعے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دو یا تین شیر جو بھی میں پڑھ پاتا ہوں آپ کی خدمت میں حدیعہ سمات کرتا ہوں پہلا مطلع بہت قیمتی ہے میں پڑھتا ہوں حسدی اصغر متوجہ ہے نا یہ بزرگ جو مجھے داعت دے رہے ہیں میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں تھوڑا سا دعائیں بھی آپ کیا جائیں گی تو وہ گھر تک ساتھ چلی جائیں گی حسدی اصغر منڈی ماں دلاؤ تو منڈی لاتے مجھے لگتا مشٹ کول مار رہے ہوں تو مشٹ کول کی ضرورت نہیں مجھے حسدی اصغر حسدی اصغر حسدی اصغر حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی سلامت رہیے حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی چیخ اٹھا حرب لابی چیخ سن کر تیر لارا ہے گری حسدی اصغر حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی چیخ اٹھا حرب لابی گلشن بھائی جب آپ پڑھ رہے تھے یقینی طور پر میں نے آپ کو اتنی داد دی کہ کلا بڑھ گیا اور خود ہی نہیں دی داد سب لوگوں کو آمادہ کیا داد دینے کے لیے اور آپ موہ میں چھالیا لے کے اسے چھبا رہے ہیں داد دینے کے بجائے لیکن کون سا انصاف ہے ہم بھی تو ادھر ہی شکایت کر رہے ہیں آپ سب کی شکایت کرا رہے تھے کہ اندھر سے وہاں سے جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی دینا پڑے گا وہاں سے میں پڑھتا ہوں مطلعہ حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی چیخ اٹھا حرب لابی چیخ سن کر تیر کی ایک بہن ایک بھائی میں تقسیم یو جاگیر کی سلامت رہی ہے میری بات مکمل ہو رہی ہے لیکن ایسا نہ لگے مجھے کہ میری بات ختم ہو رہی ہے مجھے لگے میری بات شروع ہو رہی ہے سلامت رہی ہے ایک بہن ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یو جاگیر کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جو شیئر پڑھنے جا رہا ہوں اسے ملاکت تین شیئر اور گفتگو آئندہ ملاقات تک کے لئے ملتوی پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا بہت محبت سے ہون بھائی نے مجھے یاد کیا اور تمام پوری کمیٹی نے بہت خلوص سے استقبال کیا میں بے پناہ شکر گزاروں آپ تمام سامعین کا بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سنا بہت شکریہ حضی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی چیخ اٹھا حرملا بھی چیخ سن کر تیر کی ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یو جاگیر کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ بھائی میسا مصرہ سنو یہ تو تم یہ تو عملہ سا پڑی دوگے تم جب میں مائک چھوڑ دوں ہاں نمبر تمہارا یہ اسے جیم میں رکھ دو میرے شیر سن لو تم شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی میں خدا کی قسم بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں بہت موڈ میں ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یو جاگیر کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی تو گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا تھوڑا جاک کے دو شہر یہ پوری طاقت سے پڑھوں گا شہر اگلے شہر میں آپ کی ذمہ داری بڑھا دوں گا اس شہر میں مجھ سے کوئی کوتائی نہ ہو جائے میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے لہجے کو وہ تاثیر دے دے کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی گھر میں گھس کر گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی ماتب شپیر کی اور وہی بنیاد رکھ دی ماتمہ شبیر کی آخری شعر بہت سکون سے پڑھ گئے اور گفتگو آئندہ ملاقات تک کے لیے ملتوی بہت سے ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں صاحب ایک شعر اور زحمت تمام میں اس پورے جملے کو کنڈم کرتا ہوں نہ تو یہ زحمت ہے اور نہ یہ تمام ہوتی ہے یہ رحمت ہے اور ملتوی ہوتی ہے میں اس گفتگو کو آئندہ ملاقات تک کے لیے ملتوی کر دوں گا آپ کی بہت محبت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اس میں شامل ہو جائیے گا شعر میں مجھے اور اچھا لگے گا گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی ماتمہ شبیر کی اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی میں ایسے ہی پڑھوں گا آپ چائے جیسے سنیے گا کوئی شکایت نہیں میں تاب بھائی ایک بار پھر آپ کی ڈیوٹی پڑھ گئی ہے میں مائک چھوڑ رہا ہوں آپ کیمرہ گھما لیجے اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی یہ یہ جو جڑ میں بیٹھے کیمرے کی یہ کیسے آمیں کہ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا معاملہ یہ کیمرے کی جڑ میں بیٹھے میں لوگ کیسے کور رہوں گے اب میں سمجھا ابودر بھائی تھوڑا سا ہی لوگوں کو کھیچ لو یہ ڈاکٹر گلچن بیج نوری کی کمپنی بیٹھے ہیں یہ بلکل داد نہیں دے رہے یہاں پہ بیٹھے میں میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی گردن بیشیر نے گردندہ بادی تیر کی اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی ہی دھر ہی دھر ہے ہی دھر ہی دھر دیکھئے فخری میرٹھی صاحب موطاج تعرف نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے نہیں پیار اتنا ہی کرو جتنا کام چل جائے اور اتنا بھی نہ چاہو کی دم نکل جائے ہے نا فخری بھائی پوری طریقے سے پوری طاقت سے پڑھ رہے تھے اب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کس کو بلانا ہے مگر بات یہاں آگئی کہ فخری بھائی نے تین چار مصروں میں ذکر کیا کہ مولا عباس کے بازو قلم ہوئے میں آج سے پچیس سال پہلے ایک انجمن کانپور گئی تھی فخری بھائی جو چانسیٹ سے گئی تھی ایک نمار صاحب پڑھا کرتے تھے اللن خان صاحب وہ پڑھ رہے تھے اور انہوں نے چھائے مصرے پڑھے آج تک پچیس سال ہو گئے مجھے لاکھوں شعر سنے مگر اس زابیے سے شعر نہیں سنا پچیس سال میں لاکھوں سے زیادہ شعر پڑھ چکا ہوں سن چکا ہوں مگر اس زابیے سے شعر نہیں سنا بار بار ذکر آتا ہے کہ مولا عباس کے بازو قلم ہوئے اللہ صاحب نے اب کس کا اللہ بھی ثواب کس کے چھائے مصرے تھے اللہ جانے میں وہ پڑھنا چاہتا اگر یہ پڑھتا نہیں ہے تو شاید مجھے